ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو پہلے مسلمان ہیں خلیفہ اول بلا فصل ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا یہ میری امت کے لئے ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واقعہ میراج ایک بڑا مشکل واقعہ تھا آج تو الحمدللہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ حضور کی ہر ہر بات پر آنکھیں بن کر کے یقین اور اعتماد کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں جب بڑی ساتھا باتوں کو بھی کفار الجھا رہے تھے اس میں اس بات کا ذکر کرنا کہ میں رات کے تھوڑے سے عصے میں گیا ہوں زمین و آسمان کی سیر کر کے لوٹ آئے ہوں بڑا مشکل کام تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل اسے مانے گا کون تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ارس کرنے لگے حضور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانیں گے حضرت صدیق اکبر نے جب اس کی تصدیق کی آج بھی لوگ میں کہتا رہتا ہوں اور یہ میرا بڑا درد ہے میں کہتا رہتا ہوں یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے لوگ وہاں بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہاں بالکل بنتی نہیں اور جہاں وہ گر جائیں گے چالاکی دکھائیں گے تو وہ سادگی وہ خوبصورتی وہ آجزی وہ شرافت پتہ نہیں کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زمانے کو جیت لیں ایسا نہیں ہوتا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اکل کے زور پہ چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی اکل کسی کو بھلا کیا تکلیف دے گی اسے خود ہی بڑی تکلیف دیتی اسے خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی نارمل زندگی نہیں گزار رہا بلکہ مجھے تو کوئی عدہ کاری کرنی پڑ رہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے اس زمانے میں جب سارے لوگ کچھ اور کہہ رہے تھے آج لوگ کہتے ہیں نا یہ سارا زمانہ ادھر جا رہا ہے لیکن یہ ان کے ایمان کا کمال ہے کہ سارے لوگ کسی اور سمت جا رہے تھے حضور سید عالم علیہ السلام نے واپس آکے جب میرات شریف کی بات کی تو اس کی سب سے پہلے تصدیق جناب صدیق اکبر نے فرمائی اللہ قریب نے فرمایا واللذی جا بصدقی وصدقہ بہی ایک وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لے اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی دونوں ہی پریزگار ہیں یہ پریزگار ہیں اللہ سے درنے والے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری غیر مشروط ہم نہ شرطیں لگا کے پیار کرتے ہیں شرطیں لگا کے نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے بھئے نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے سوال ہے میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے تجارت کر رہے ہوتے ہیں تجارت اور تجارت ٹھیک ہے پھر جگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہے ہیں پھر سودا بیچ لو سودا خرید لو سودا خرید لو سودا بیچ لو یہی کچھ ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غیر مشروط محبت کی غیر مشروط یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بلکل ہی ٹھیک ہے جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ نہیں کوئی اگر نہیں کوئی مگر نہیں کوئی ایسے کیسے بہت جو فرما دیا ٹھیک ہے جیسے کر دیا ٹھیک ہے جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں اب حدیبیہ میں صلاح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہئے پھر ابو بکر صدیق نے کہا نا بھئی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے ہم نے نہ کبھی کترے پہ گور کیا اور نہ دریا دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہی دوب گئے انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں ٹائم مانگتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ بھی لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ملنا بھی ہم او دی فطرتے کیر نہ چھڑے سجنوں کے ویر نہ چھڑے انہوں آنکھوں اسی نئی متھے لگ دے چلو ساڑا شہر نہ چھڑے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ملنا بھی یار کوئی عرج نہیں لیکن اس طرح کار کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی رکھ پھر کے گزر جا پھر بھی تیری غیر مشروط محبت شرط والی نہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے آپ کسی کو عذیت نہیں دیتے لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے آپ اپنا بتائیں گے اپنا آپ دکھائیں گے اپنا مسلط کریں گے محبت کمزور ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا آپ کو بیسیوں حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی میں گھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالہ ہے حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوں پر غور فرمائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے مالِ غنیمت بھی آیا ہے حضرت عثمانِ غنی نے بھی مال دیا جنابِ عبد الرحمن ابنِ عوف نے بھی مال دیا جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے کیا لفظیں کیا حسن ہے کیا تاثیر ہے کیا اپنائیت ہے حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا پر جب ابو بکر کے پیسے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرض کی یہ اپنے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے علماء کی اپنی اپنی رائے ہیں جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء ساتھیدہ میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے دیکھیں نا کچھ جنگوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ضرورت ہے میر بانی کار اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہنا یہ حد ہے اپنا عیت کی حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے نا اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں جس کی چیزیں مدینہ والے کی اپنی چیزیں کہلائیں جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں اب بات کو سمجھیں حضرت ابو بکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی لا محدود وفاداری کی بغیر ہیل و حجت کے پیار کیا صبحیں شامیں دوپیر ہر چیز کریم کے نام کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مالدار بھی تھے سمجھدار بھی تھے تاجر بھی تھے لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں کوئی چیز نہیں دیکھی اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے شہرت عام ہو جاتی جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہر بہت زیادہ ہے تو مکنیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن تھے اس وقت آئے جب بڑی عذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھیں اپنا مال اپنے بچے اپنا قبیلہ اپنی بیٹیاں اپنا سارا گھار اپنا سارا خاندان ہر چیز لاکے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا دو دھائی سال ان کی کم ہے لیکن گھار سار میں جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے ابھی بھی بڑا مشکل ہے حالانکہ رستے بن گئے چلیں ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں تجربے ہی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے حالانکہ اس کے لئے بڑے بڑے چندے بھی کٹھے ہو گئے ہیں بڑے بڑے چندے یہ تنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے جی رستہ بن رہا ہے آ جائیں گھرہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں چندے والا معاملہ بھی بڑا سوپر ہے کس کس انداد میں لوگ جمع کرتے ہیں پستہ بن گیا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں ہو گئی ہیں ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے آسانیاں سہولیات ہیں لیکن جناب صدیق ایک پر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا تکلیف دیکھی تو میں نے کہا حضور میربانی کریں آپ میرے کندے پہ نہیں آ جاتے کندے پہ اٹھایا حضور کو پبہ پار قدم نہیں یہ لوندہ تے سور پہاڑ تے چڑھے آجاندہ تے اوہ پہ آجاندہ تے یار ندیدہ تے اے اصلی دلدار نبیدہ کندوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو گھار میں لے گئے اب ایک اور بات بھی ذرہ زمجنا وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا کہنے لگے اور آپ درہ ٹھہرے میں اندر دیکھتا ہوں کوئی چیز ہو نا کبھی میں پہلے صفائی کرنوں کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے مجھے تکلیف دے پہلے اندر گئے صفائی کی جھاڑ پونچ کی پھر حضور کو بلایا ہمارے علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں گار سور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے پھر سمجھنا بات کو پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں جناب صدیق اکبر کے لئے جگہ بنا مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے جگہ بنانا جناب صدیق کے لئے اپنے دل میں جگہ بنانا اس شخص سے پیار کر حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں جس نے عدب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی اتباہ سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا جس طرح حضور نے فرمایا جس مقام پہ حضور نے فرمایا جو نبی پاک نے چاہت کی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کسی نے ایک دن پوچھا تھا صاحب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے فرمانے لگے میں حضور کو نا مکہ سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی دو تین دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا اب میں ڈھوڑنے لگا کہ کوئی تھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں خوشکی جو ہوتی ہے نا خوشکی تو یہ تو ویسی بڑی تقلیف کرتی ہے خوشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو مندین کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خوشکی جو ہو جاتی ہے خوشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تانک کرتی ہے تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے یہاں لوگوں کو خوشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو خدا کے بندے سمجھتے نہیں اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے لے کی میں نے بدلہ دے دیا ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا یا اللہ تو ہی اس حیثانوں کے بدلے عطا فرما کیا بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں اتنی خوشکی ہو گئی ہے دماغوں میں سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ حدیث پاک بیان کریں آپ ان کا کوئی کلام سنائے تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا پہلے ذات سے پیار کرلو پھر ان کی بات سے بھی پیار یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت وہ دعوت دین نہیں دے رہے بتا کیا رہے ہیں کہ تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا تو میں کوئی چھاؤں ڈھوڑنے لگا ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلانے پہاڑ کی اس کے نیچے کوئی جگہ تھی میں نے جا کے جلدی سے صاف کی میں نے وہاں کوئی چیز بچھائی ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھائیا اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی امامہ کھول کے بچھائیا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نہ آپ میری بات کو سمجھیں جس طرح کوئی لارڈ دی لڑاتا کسی کے جس طرح امامہ بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا چھاؤں کا کپڑے کا آنے کا بیٹھنے کا وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ زیدے کرتا ہے نہیں میں نے امامہ کے پاس ہی جانا ہے نہیں میں نے امامہ کے پاس ہی جانا ہے کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں ڈھون رہا تھا کتھنڈی چیز اور پردیس کا محول ہے مسافر ہے ہم چروہ بکریاں چرا رہا تھا میں نے اسے کہا تھوڑا دودھ دے دو گے اس نے کہا زیادہ پیسے لوں گا میں نے کہا اتنا تیرا دل کرے لے لیکن جب وہ دودھ دھونے لگا تو میں نے کہا کہ پہلے ہاتھ بھی دھولے پیالہ بھی دھولے کہنے لگا یار بڑے پاک صاف ہو میں نے کہ نہیں تجھے نہیں پتا جن کے لئے لے کے جانا ہے نا انہیں اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خود ہی دودھ دھولو پہاڑ کے پیچھے کمہ تھا اس نے کہا بڑی دور ہے میں نے کہا تو دور نہ بتا باس اڈریس بتا میں دوڑ کے گیا کمہ پہ جا کے ہاتھ دھوئے پیالہ دھویا پانی بھرا واپس آیا اور پھر میں نے لا کے بکری کے تھن دھوئے پھر میں نے دودھ دھویا پھر میں دوبارہ گیا وہاں کمہ پہ اس دودھ کو میں نے تھنڈا کیا اب میں خرامہ خرامہ آ رہا ہوں سارے رستے سوچتا ہوں حضور تو آرام فرمائے اگر جگاؤں گا تو یہ ویسے سوئے عدب ہے اور اگر حضور بیدار نہیں ہوتے ظاہری طور پر تو یہ دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا اسی کشم کشمے گزری میری زندگی کی راتیں کبھی پیچو تاب رازی کبھی سوزو ساز رومی کتنی اسی کیفیت میں پیچو تاب میں میں گزر رہا تھا جا کے کریم کے سرانے کھڑا ہی ہوا تھا کہ حضور نے آنکھیں کھول دی کیا لائے ہو کہتے ہیں گھٹنوں کے بال بیٹھ کے جب میں نے وہ دودھ پیش کیا نا اور حضور نے مقدس ہونٹوں کے ساتھ وہ دودھ لگایا اور جب پہلا گھونٹ تھنڈے دودھ کا حضور کے مقدس حلق سے اترا تو سرکار کے چہرے پر اور خوشی کے آثار دیکھیں کہتے ہیں لوگو تمہیں کیا بتاؤں وہ تنہائی تھی ایک میں تھا حضور تھے اس دن میں اتنا راضی ہوا اتنا راضی ہوا نہ اسے پہلے کبھی ہوا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنے میں جلدی کرنا حضور سید عالم علیہ السلام کی غلامی میں رہنا اور پھر اپنے آپ کو انہوں نے سوار لیا اپنے آپ کو ڈھال لیا محبوب کی رضا میں سردار تھے اللہ کپڑے پہنتے تھے حضور کی غلامی میں آگئے پھر انہوں نے اس طرح کیفیت بنائی کہ حضور کی امت سے پیار شروع کیا مدینہ کے غریب گھروں میں کچھ یتیم بچیاں تھی تو ان کے گھر کا دودھ بھی دھوکے آیا کرتے تھے دودھ دھوکے دے دیتے تم پی لو کچھ بیچ لو جب آپ خلیفہ بن گئے تو بچیاں آئیں کہنے لیں کہ ابوبکر آپ پہلے آیا کرتے تھے ہمارے گھر میں کام کر جاتے تھے اب تو آپ امیر بن گئے ابھی بھی آئیں گے حضرت صدیق اکبر کچھ غم تازہ تھا حضور کے وسائل زائری کوئی چند دن ہوئے تھے آنسوں سے آنکھیں بھار گئیں اور چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگے پتر پہلے تو میں اپنی مرضی سے آتا تھا اب تو حضور کی امت نے میری ڈیوٹی لگا دی اب تو میری مدینے والے کی امت کی نوکری کرنا ڈیوٹی لگ گئی اب تو میں ڈیوٹی سمجھ کے آؤں آجزی انکساری سادگی تھوڑا کھانا ہمارے ہانا لیول بدلتا ہے پھر سوچیں بدلتی ہیں گاڑیاں بدلنے والے لوگ اپنا ذہن بھی بدلنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے لیکن بہت زیادہ دوست تبدیل کرنا کوئی اتنی اچھی بات نہیں بہت زیادہ اچھے سے اچھے مکانوں میں چلے جانا تو درست ہے لیکن اپنے پچھلے محلے کو بھول جانا اور وہاں بسنے والے لوگوں کو پینڈو کہہ کے تنز کرنا اور وہاں کے لوگوں پہ تنقید کرنا یہ اخلاقی طور پر چھوٹے لوگوں کا طریقہ ہے بڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ اپنی اصل پہ قائم رہتے ہیں انہیں اپنی پچھلی یادیں وقار کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یاد رہتی ہیں اور وہ حسین لمحات میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب واپس پلٹ کر کے جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے بہت بڑا درجہ ہے اور آج کال کی عمارتیں نہیں آج جس طرح لوگ امیر ہوتے ہیں چار پائے ہوتے ہیں کرسی کے تو جو بھی وزیر اعظم منتا ہے ایک پائے اس کا ہیلی رہا ہوتا ہے تو وہ ملک سوارنے سے زیادہ اس پائے کی بیچارہ فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میری کرسی نہ گر جائے کام کیا کرنا ہوتا ہے حکومت اپوزیشن اپنے رٹوں سے نہیں نکلتی قوم کا ملت کا کیا سوچیں گے سارا دن ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کر کے ٹائم گزار لیکن حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے جہاں امیر کی اطاعت واجبات میں سے تھی لوگ ان کی بات پر سرے تسلیم خم کرتے تھے خلیفہ کے بہت سارے حقوق دین نے بیان کیے اولی العمر کے تحت آپ کی بڑی شان تھی لیکن زندگی وہی سادگی والی انداز وہی آجزی والا طریقہ وہی آپ نے پانی مانگا مجھے پانی چاہیے میر المومنین ہیں کتنی کتنی چیزیں ہیں اب تو عام سادے لوگوں کے گھروں میں بھی فریزر میں کیا کچھ پڑا ہے اور چیزیں کھانے کی باری نہیں آ رہی تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پھیش کیا بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا علاق سے بڑے لوگوں کے لئے دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق اکبر رو پڑے فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ حضور یہ چلیں آپ نہ پیئے پر رونے والی کیا بات ہے فرمانے لگے مجھے ڈھار لگتا ہے میں کئی دنیا دار نہ بن جاؤ لے جاؤ کہ حضرت کیا مطلب فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہرگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا چیز کوئی نظر نہیں آ رہی تھی کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں کس کو دور کر رہے ہیں آپ تو معبو فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے دنیا داری ہے میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے تین دفعہ کہا دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا فرما ہے جب اسے قریب نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے مہو ہو جائیں ترہ ترہ کے کھانے ترہ ترہ کے لباس ترہ ترہ کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے اب کہاں میں نے نہیں دیکھا آپ کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹ کے پہنتا ہو ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلہ لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کہ ہمارے جوتے گانٹ دیں کہاں جا لگا ہے وہ دور اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشق اگر اروج کا ہے اتباہ کا جو جذبہ ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائیں سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کریں پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کریں عزتیں اللہ کی بارگاہِ عالی مرتبت سے ملتی ہیں خائم رہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وسال زاہری کے بعد اپنی سہوزادی سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھیں دیر تک تو سیدہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں کیا بات ہے کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا میں نور دیکھتا تھا ایک بات اور ارز کروں آپ کی خدمت میں یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا معرفت دو تین گہری باتیں کر دینا معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی حضور کی اولاد میں ملے گی سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھیں ان کے اقوال ان کے ارشادات ان کا طور طریقہ یہ معرفت ہے جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آیاں تو وہ کہتے ہیں اقوال بھی ٹھیک نہیں تھے فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہو بنو کسی بڑے آدمی سستی شورت حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے ہیں اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسے ہم تک پہنچایا مہربانی کریں کسی نئے رنگ روب کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی معرفت کا کمال دیکھیں فرمانے لگے بیٹا تیری چھاٹ پہ میں نور دیکھتا تھا آج دکھائی نہیں دے رہا کیا معاملہ ہے اببا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے پتہ نہیں یہ کوئی دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی ہو ایک کرتا نیا ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ایس ہود میں پہلا ہی ہوتے پاک گئی تھا تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس یعنی اگر دوبارہ جانا ہے منگنی کے لیے الگ مہنی کے لیے علاق ولیمے کے لیے یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پر موٹ کیا اس میں ساری گلتی خواتین کی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اببا جی میں نے نہ ایک صرف کرتا نیا لیا ہے تو جناب صدیق اکبر روئے بیٹی کے سار پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے پتر ہم وہیں ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا تھا انہی رستوں کے مسافر صحیح ہیں وہیں ٹھیک ہیں بہت ساری دنیا انداریاں بہت سارے پروٹوکول بہت ساری شہرتیں بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزوں کہ پتر وہی ٹھیک ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کڑتا اتار کے خیرات کر دیا پرانے والا پین لیا شام کو لوٹ آئے آنکھوں میں آنسو تھے کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے اسی میں ہم اچھے ہیں اسی سادگی میں اسی میں ہم اور محتاط زندگی میں ارز کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں اللہ کا فضل ہے اور ہم بڑے وسوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ اور آئے گی اللہ کے فضل سے لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لا پروات انہی نہ ہو جانا چاہیے اسے تو سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ اسے غور کرنا چاہیے اس کا تو تقوی بڑھ جانا چاہیے احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے اس کو تو پھونک پھونک پہ بولنا ہے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے محتاط ہو کے چلنا ہے طریقے سلیکے سے چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کر لی اس نے تو بہت اونٹی جگہ پہ اپنا انتصاب کر لیا ہے اب تو اس کو بہت محتاط ہو ہمارے ہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں غیر محتاط میں انہوں کا دی پرواہ ہے میں گاؤس پاک دے منہ نالا گاؤس پاک دے منہ نالا انتو زیادہ پرواہ کرنی ہے میں خانجہ اجمیر کا ماننے والا میاں تو نہیں تو پرواہ زیادہ کرنی ہے میں داتا صاحب کا ماننے والا او بھئی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والا کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا سین ہونا چاہیے بڑا خوبصورت ہونا چاہیے لبولہج میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے تیرے اندر چیزیں نظر آئیں ہمارے حاجی صادق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے خلیفہ بھی تھے سیئے صاحب تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا تو حاجی صاحب رحمت اللہ نے بڑا محتاط وضو کرتے تھے بڑے طریقے سے بیٹھنا کپڑوں کو سمیٹھنا تھوڑا پانی کھولنا ہاتھ دھونا اگر اس کے بعد کلی کے لئے موں میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا کہتے ہیں میں وضو کر رہا تھا وضو ہمیں تو بتانا پڑتے ہیں نا بڑے بڑے دعوے کرنے کہتے ہیں میں خالی وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے دیکھ کے ان لگا تو سیادی صادق صاحب دے مرید ہو میں کہتے ہیں نہیں کہ میں پتا ہے کہیں لے اے جیڑا تقوی ہے نا اے جیلی احتیاط ہے آپ کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں آپ کی شکل میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا کسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا تو کسی نے آکے ان کے ساتھ بیعث شروع کر دی تو کہنے لگا ہم تو فقیر بندے ہیں یہ دو چر چیزیں اپنی صلاح کے لیے یاد کی ہیں ہمیں لڑنا لڑنا کوئی نہیں آتا تو جو بیعث کر رہا تھا اسے کہنے لگا کسے فقیر دا ملنہ نال ہے تو کسے درویش دا مرید اس نے کہا فلانی جگہ مرید ہوں تو مجھے اس نے تسلی ہوئی بات کی میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فقیری صرف یہ ہے کہ آپ لمبے بال نہ کھلیں تو فقیری تھوڑی ہے آپ کے لب و لے جیسے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ درویش ہیں آپ کا انداز صوفیہ والا ہے مختار زندگی گزاری جناب صدیق ایک برنی احتیاط آپ کا ایک غلام تھا اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے تو وہ اکثر آپ کے لیے کوئی چیز لے آتا تھا غلام جو کما کے لاتے تھے تو آقا کو دیتے تھے وہ کوئی چیز لے آتا آپ کھا لیتے ایک دن وہ کوئی چیز لے کے آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں کی بھوک ہے امیر المومنین کی تو لے کے آیا تو آپ نے وہ چیز پکڑی اور اس کو آپ نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا تو غلام کہتا ہے حضور پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے آج پوچھا نہیں فرمایا بھوک بڑی لگی ہوئی تھی تو بتا کہاں سے تو لائے آئے تو اس نے کہا یہ تو دور جہلیت میں میرا کسی کے ساتھ کو معاملہ تھا کوئی میں نے جنترمند تر کیا تھا تو اس سے پیسے لینے تو وہ آج ملے ہیں تو میں لے آیا ہوں اب بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ نا جاننا درگزر کا ذریعہ بنتا ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق ہے نا ان کو پتا تھا نا کہ حضور نے مجھے کئی دفعہ جنتی کہا ہے انہیں پتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے حسانوں کے بدلے اللہ ہی ادا کرے گا ساری حدیثیں ذہن میں تھی نا لیکن وہ خیر محتاط نہیں ہوئے ڈگری مل گئی سند مل گئی جنتی ہونے کی لیکن کسی جگہ بھی ان کے لب و لہجے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی اس نے کہا حضور یہ والی رقم تھی تو گلے کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی فرمانے لگے یہ میرے لئے جائز نہیں اور کہہ بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا یہ ان کا تقوی پریزگاری محتاط زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضائل آپ کے معاملات آپ کی زندگی کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ کسرت کے ساتھ ملتی ہے حضور کی غلامی بھی کرنی ہے تو کھل کے خدمت بھی کرنی ہے تو کھل کے لیکن بات بھی ماننی ہے تو پوری کھل کے ایسا نہیں کہ میرے پاس نشبت ہے میں کرتا کھلاتا کچھ نہیں ایسا نہیں حضور نے ایک دن پوچھا آج روضہ کس نے رکھا ہے تو سب لوگ خموش ہو گئے حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کڑا کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا آج یہ سعادت میرے عیسے میں آئی ہے تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی بیمار کی دیمارداری کی ہے سب خموش ہیں جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کڑا کیا انہیں پتا تھا نا یہ حضور کی پسندیدہ چیزیں یہ کام نبی پاک کے تو وہ ان میں لگ گئے تھے حضور میں نے یہ کام کیا تو حضور نے فرمایا آج کسی نے کسی جنازے میں شرکت کی ہاتھ کھڑا کیا حضور میں نے کیا حضور نے عمر فاروق فرماتا ہے پھر ہم نے تو طے کر لیا جب حضور نے چوتھی چیز پوچھی نا کہ آج کسی بندے نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا تو پھر ہم نہیں بول رہے تھے ہمیں پتا تھا کس نے بولنا کہتے ہیں حضور صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا جو جو بات حضور پوچھتے گئے وہ بتاتے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی تین سو ساٹھ علامات ہیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنتی ہے تو سیابا کہتے ہیں ہم خموش ہو گئے تو کریم آبو فرمانے لے گئے یہ جو ابو بکر صدیق ہے نا ان میں تین سو ساٹھ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں